آیت اللہ عظمہ بہجت یہ فرماتے تھے کہ سید و شہدہ پر از گریہ تمام مستحبات سے افضل ہے بلکہ نماز شب سے افضل ہے آگے فرماتے ہیں یہ کہ کیونکہ نماز شب ایک جسمی حالت ہے لیکن سید و شہدہ پر گریہ ایک روحی حالت ہے اور یہ امام حسین پر گریہ کرنا انسان کو ماورہ طبیعت سے ارتباط دیتی ہے اسی لیے ان کی زندگی میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہر ہفتے ان کی گھر پر اپنے مجالس ہوا کرتی تھی اور یہ سب کا استقبال کیا کرتے تھے اسی طرح سے آیت اللہ کمپانی یقین طور پر آپ نے آیت اللہ کمپانی کا نام سنا ہوگا اور ان کی مختلف واقعات سے آپ آگا ہوں گی پیاس کا وہ واقعہ یا تصویر کے دانوں کا واقعہ جو آیت اللہ کمپانی آیت اللہ کمپانی کو کمپانی کہا کیوں جاتا ہے آیت اللہ عظمہ آیت اللہ عظمہ بہت بڑی شخصیت ہے یہ آیت اللہ کمپانی یہ آپ کے بڑے بڑے عارف عارف پائے جاتے ہیں اور عرفانی منزلتوں پر فائز ہیں سارے سارے شادر تھے کس کے آیت اللہ عظمہ کمپانی کے آیت اللہ عظمہ کمپانی کو کمپانی کہا ہے کمپانی سے یہ کمپانی اصل میں آیت اللہ عظمہ کمپانی کو کمپانی کہا ہی اس لیے جاتا ہے کہ ان کے والد عراق کے بہترین بزنس مین ہوا کرتے تھے بہت بڑے اور بہت امیر ترین شخصیت میں سے کل شمار ہوتا تھا ان کی عراق کے مختلف شہروں میں جگہ جگہ مختلف قسم کی کمپانیاں تھی مختلف چیزوں کی حتیٰ کہ جس وقت انہوں نے فرمائش کی ہے اپنے والد سے کہ میں حوض علمیہ نجف میں جا کے پڑھنا چاہتا ہوں تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہوں تو اس وقت عراق کے اندر اس وقت عراق کے اندر ریلوے کا کوئی سسٹم نظام نہیں تھا جب انہوں نے فرمائش کی تو ان کے والد نے اپنے خرچے کے اوپر بغداد سے نجف تک کے لیے ایک خاص ریلوے کا نظام بنایا اور ان آیت اللہ کمپانی کے لیے ایک خاص ٹرینڈ چلائی گئی جس میں یہ روز آنا جاتے تھے نجف بغداد سے اور رات میں اسی ٹرینڈ کے ذریعے سے واپس آتے تھے آپ اندارہ گلی ان کے والد کی دولت کا کتنے امیر تھے اور کیسی شخصیت تھے ان کی ان کمپانیوں کی وجہ سے ان کو نام دیا گیا کمپانی اب ان کے مختلف مثلا ایک بار یہ جا رہے تھے نجف میں ہاتھ میں پیاز کا ایک تھیلہ تھا اور پیاز کا تھیلہ جو ہے ان کے ہاتھ سے چھوٹ گیا اور پیاز جو ہے پورے جو ہے وہ سڑک پر بکھر گئی تو یہ پیاز اپنے ہی ہاتھوں سے چھوٹ کر ایک ایک پیاز کو چنتے رہے اٹھاتے رہے اور مسکراتے رہے ان کے شاگروں نے پوچھا کہ آپ کو یہ بتائیے کہ مسکرہ کیوں رہے تھے پیاز اٹھاتے ہوئے کوئی خاص وجہ کہنے کچھ نہیں میں یہ سوچ رہا تھا کہ کمپانی تجھے آج لوگ کمپانی کے نام سے جانتے ہیں کہ جس کے باپ نے وہاں سے ٹرینڈ چلائی تھی اور آج وہی شخص نجف کی ایک سڑک پر بیٹھ کر یہ پیاز چن رہا ہے یعنی اس حالت پر پہنچے تھے خیر بڑی با فضلت شخصیت ہے یہ تو آیت اللہ کمپانی کے لیے یہ جو تحریر کی گئی کتابیں اس میں ملتا ہے کہ آیت اللہ کمپانی کی ایک خاص عادت تھی اور وہ یہ تھی کہ وہ ہمیشہ مجلس میں جب ان کے گھر پہ ان کے دفتر میں یا ان کے گھر میں مجلس ہوتی تھی کبھی بھی بیٹھا نہیں کرتے تھے اور ان کا ایک مخصوص کام تھا جو شروع سے کرتے رہے جب ان کے والد کی گھر پہ ہوتی تھی اس وقت بھی یہی کام کرتے تھے اور اس آلہ مقام پر پہنچنے کے بعد بھی انہوں نے اس کام کو ترک نہیں کیا وہ کیا کہ آزاداروں کو ہمیشہ یہ چائے پلاتے تھے اور جب یہ آیت اللہ عظمہ بن گئے اس کے باوجود بھی خادمین ہیں سب ہیں لوگ کہتے ہیں آقا آپ بیٹھ چاہیئے آپ کیوں زحمت کر رہے ہیں کر نہیں تم چاہتے ہو کہ امام حسین کے آزاداروں کی خدمت میں نہ کروں اس کا ثواب نہ لوں یعنی اتنی عظمت اسن کے خدمت ہمیشہ ایک خاص مقصود جگہ پہ جاتے وہاں پہ مجلس میں بیٹھتے اس کے بعد جہے زائرین کو اور آزاداروں کو چائے پلاتے تھے اسی طرح سے آیت اللہ عظمہ برو جردی آیت اللہ عظم برو جردی اب یہ دیکھیں علماء کے میں واقعات میں شلیدان ہوں پھر روایتیں رہ جائیں گی خیر آیت اللہ برو جردی آنکھیں گمزور ہونے لگیں ابھی مرضیت کی مقام پر نہیں پہنچے تھے لیکن کیا وہی خاک لگائے کس کی خاک آزاداروں کے پیروں کی خاک بس کوئی شفا ہے آزاداروں کی پیروں تلے جو خاک ہے اس میں بھی پروردگار نے شفا دیئے جب آزاداروں کے پیروں کے تلے جو خاک ہے پروردگار اس کو شفا قرار دے رہا ہے جو اس کی تربت کی مٹی ہے اس میں کتنی شفا ہوگی اسی لیے گا کہ مٹی پاک ہے کھانا حرام لیکن اگر خاک ہے شفا کو کوئی تھوڑا سا خاکی شفا کھانا جائز لیکن کتنی بہت کم مقدار میں شفا کی نیت سے وہ کھانا جائز آیت اللہ عظمہ عراقی امام خمینی کے استاد اور آیت اللہ عظمہ عراقی کی حالت یہ ہوتی تھی کہ جب یہ روزہ آشون نکلتے تھے اور مختلف انجومانوں میں جا کے شرکت کرتے تھے سینہ زنی کرتے تھے راستے میں جتنی بھی سبیلیں آتی تھیں سب سے تھوڑا تھوڑا سا پانی پیتے تھے آپ کہاوا ہے آپ یہ پانی کیوں پیتے اتنی پیاس کہ ہر سبیل کے سامنے سے گزریں نہیں کہ تھوڑا سا پانی جس چائے کی سبیل سے پیزے تھے تھوڑا سا چائے کہا نہیں اس لیے نہیں کہ پیاس آؤں اس لیے کہ مجھے معلوم نہیں ہے کہ پروردگار نے کس کی سبیل کو قبول کیا ہے کہ اس میں شفا قرار دیئے ہر دور کے مرجے آج تک ان کی یہ رویش ہے کہ آج بھی ان کے بیوت میں ہر ہفتے مجلس ہوتی ہے ظاہرین جانے والے ہیں جائیں اور جا کے دیکھیں کسی کیا یہ شب جمعہ میں ہوتی ہے یا کسی کیا صبح جمعہ میں ہوتی ہے کسی بھی مرجے کیا چلے جائیے چیک کرنا چاہیں چیک کریں جائیے کسی کے ساتھ کوئی بیعت خالی نہیں ملے گی مجلس سے خیر ان کا طریقہ بھی ہے ان کا طریقہ یہ ہے کہ بعض مراجعہ جو ہیں وہ اس جگہ بھی بیٹھے ہوتے ہیں جہاں کہ عموماً لوگ بتاتے ہیں کہ آئے ما لوگوں کا استقبال کیا کرتے تھے مجھے 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 مجھے